اسلام علیکم دوستو جویر ٹیک ماسٹر چینل میں خوش شامدی دوستو نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہیں جویر ٹیک ماسٹر آج کی ویڈیو ہے فور جی ونگر ای طرح سے بہتر ایچ کو انلاک کیسے کریں گے ہم تو ڈی سی انلاکر سے آپ چیک کر لیں گے کہ آپ کی ڈیوائس لاکڈ ہے یا انلاکڈ ہے تو اس سے پہلے آپ کو جو ہے ڈرائیور انسٹال کرنے پڑیں گے یہ ساری چیزیں آپ کو جو ہے میرے ویڈیو کے ڈسکرپشن لکھ سے مل جائیں گی ڈرائیور بھی ایمیج جنریٹر بھی ڈی سی انلاکر بھی اور فرم ویئر فائل بھی یعنی جو سافٹر فائل فلیش فائل ہے وہ بھی مل جائے گی تو ڈیوائس منیجر میں جا کے آپ نے جو ہے ڈرائیور اپ ڈیٹ کر لینے ہے اس کے ہواوے موبائل کی ڈیوائس ہے ڈرائیور اپ ڈیٹ کرنے کے بعد جو ہے آپ نے پھر ڈی سی انلاکر کو اپن کر لینے اور سرچ کر لینے ڈیوائس آپ کی ڈیوائس سرچ ہو جائے گی تو یہاں پہ آپ کو آپ کی ڈیوائس جو ہے وہ لاکڈ ہے اور ورڈین بھی آپ کے سامنے لکھا ہوئی یہ ورڈین انلاک کر سکتے ہیں آپ ایزیلی جو فائل میں دوں گا اس سے کوئی اور ڈیوائس کی گارانٹی میں نہیں دوں گا آپ نے اس ورڈین کی فائل جو ہے اس کو آپ نے انلاک کرنا ہے یہ دیکھیں نو سرویس ہے جائز کے سم ڈالی ہوئے تو نو سرویس کے اپشن ڈیرئی ہے تو اب ہم اسے انلاک کرتے ہیں جائے سرچ کرنے کے بعد جو ہے ہم اسے بوٹ موڈ میں لے کے جائیں گے دوستو ویڈیو اگر اچھی لگے تو میرے چینل ضرور سبسکرائب کریں تو ایٹین گارڈ لوڈ یہ کمانڈ آپ نے ٹائپ کرنے ہیں تو آپ کی ٹوائس جو ہے یہ بلنک کرنا شروع کر دے گی یعنی بوٹ موڈ میں چلی جائے گی اب ہم نے جو ہے جو سوفٹر ہے اس کو رن کرنا ہے جو فلیش فائل ہمارے کے پاس یہ دونوں فائل کی جن اور یہ سوفٹر فائل آپ نے دونوں اکٹھے رن کرنی ہے یہاں پہ اوپر کوئی بھی نام دے سکتے ہیں ہارڈوئر آئی ڈی آپ نے کوپی کر لینے سب سے پہلے اور جہاں پہ نیم کی اپشن ہے جہاں پہ اپنا نام لکھ لیں دونوں سائٹ پہ سیم نام لکھ رہے ہیں آپ نے رجیسٹریشن نیم میں بھی یہاں بھی اپنے وہی نام لکھ رہے ہیں جو آپ نے وہاں پہ لکھتے ہیں اور یہاں پہ ہارڈوئر آئی ڈی پیسٹ کر دیں گی کنٹرول وی سے تو نیچے جو ہے جنریٹ کا بٹن ہے اس پہ جا کے کلک کریں گے اور کسی بٹن کو نہیں چھڑنا تو یہ کاپی کر لیں گے کی جو آئے گی اس کو یہاں پہ آکے پیسٹ کر دیں گے کی جن میں اور رجیسٹر پہ کلک کر دیں گے پانچ سیکنڈ کے بعد جو ہے آپ کا سافٹر چلنا شروع ہو جائے گا آپ کے جو ہے سافٹر اپ ڈیٹ ہونا شروع ہو جائے گا یہ اپ ڈیٹ ویزرڈ آ چکا ہے تو اس کو سٹارٹ کریں گے ہم تو اب جو ہے آپ کی ڈیوائیس سرچ کرے گا ڈیوائیس منیجر سے جو ڈرائیور آپ نے اپ ڈیٹ کیے تھے اس کو سرچ کرنے کے بعد جو ہے آپ کا سافٹر اپ ڈیٹ ہو جائے گا اور آپ کی ڈیوائیس یہ دیکھیں یہ کامپورڈ نظر آ رہی ہیں یہ سرچ کر کے اس نے اپ ڈیٹ کرنا شروع کر دیا آپ کے سافٹر کو اس پہ ایک دو منٹ لگ سکتے ہیں جی تو دوستو یہ سافٹر اپ ڈیٹ ہونا شروع ہو گیا اور یہ مکمل ہونے کے بعد آپ کی ڈیوائیس جو ری سٹارٹ ہو جائے گی خود بخود اور انلاک بھی ہو جائے گی اس کے بعد فنکشن رہتا ہے ایمی کا کیونکہ یہاں ڈیوائیس کی ایمی جو ہے یہ موبائل والی سیم نہیں چلاتی وہ ڈیٹا سیم ہی چلاتی ہے تو ہم نے ایمی بھی چینج کرنی ہے وہ نیکسٹ آپ کو بتاتے ہیں اس ویڈیو میں پہلے اس کو چیک کرتے ہیں کہ ہماری ڈیوائیس انلاک ہوئی ہے کہ نہیں تو یہاں پہ یہ دیکھیں سکسس فولی اپ ڈیٹ ہو چکا ہے اس کو کلوز کر دیں گے فینش کر کے سب کلوز کر کے اب ہم جو ہے چیک کرتے ہیں اپنی ڈیوائیس کو یہ دیکھیں ریسٹال ہونے کے بعد آپ کے یہ سامنے آگیا ہے لاغن پیج جو ڈیوائیس کا پیج ہوتا ہے تو موبیلک جو ہے چل رہی ہے فور جی سیم یوٹیوب کھول کے بھی چیک کر سکتے ہیں آپ آپ کو چیک کرواتے ہیں یہاں پہ ایڈمن ایڈمن یوزر نیم پاسفرڈ ہے وہ دینے کے بعد آپ سیٹنگ چیک کر سکتے ہیں ڈیوائیس کی جہاں پہ آپ کا موبائل نمبر آج جائے گا سیم کا لیکن ایمی ابھی وہی ڈیٹا سیم والی جو ڈیوائیس کی اریجنل ایمی ہے وہی چل رہی ہے وہ بھی چلتی رہتی ہے بعض دفعہ جو ہے نہیں بھی چلتی آپ کی ڈیوائیس انلاک کو نکوائیے دیکھیں چل چکی ہے یہ میرا چینل ہے دوستو اس کو سبسکرائب لائک کمنٹ ضرور کر دیں اگر ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے آپ کی ڈیوائیس انلاک ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں یہ ایمی جو ہے انسپورٹڈ ہے تو اب ہم اس کو چینج کریں گے ایمی جنریٹر سے یہ مل جائے گا آپ کو سوفٹر ایمی لکھ گیا اپر جنریٹ بٹن پہ کلک کر دیں نیچے جو لاسٹ والی کمانڈ ہے اس کو کاپی کر لیں گے ایٹی والی اور ڈیوائیس سرچ کرنے کے بعد وہ کمانڈ یہاں پہ پیسٹ کر دیں گے انٹر کریں گے پیسٹ کرنے کے بعد اس کے بعد ایٹی ری سیٹ کمانڈ دے کے آپ دوبارہ ری سیٹ کر لیں گے ڈیوائیس کو آپ کا کام ختم دوستو اب آپ کی ڈیوائیس جو ہے ریڈی ہے اس کے ہم تھوڑی سی سیٹنگ کرتے ہیں تاکہ نیٹ جو ہے وہ سپیڈ کے ساتھ آئے اچھا ہے نیٹ تو آپ نے ڈائل اپ میں جا کے موبائل سیٹنگ جو ہے یہ کر لینے کنیکشن کی یہاں پہ انٹرول ایک سو بیس تک کر دیں گے تاکہ ڈیوائیس سلیپ میں نہ چلی جائے کیونکہ بعد افر کنیکشن نہیں ہے تو ڈیوائیس سلیپ ہو جاتے دوبارہ ری سٹارٹ کرنے پڑتے ہیں نیٹ ورک سیٹنگ میں آپ نے فور جی کرنا ہے آٹو کرنا ہے وہ آپ کے مرضی ہے فور جی کرنی ہے اگر فور جی اچھی آتی ہے آپ کے پاس سیگنل ٹھیک آتے ہیں تو فور جی آنلی کر دیں وہ نہ آٹو رہنے سے اور اپلائی کرنے کے بعد جو ہے آپ اس کو چیک کریں اور انجوائی کریں دوستو مزید سیٹنگ آپ یہ ویڈیو میں چیک کر لیں مجھے اجازتیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی